آپ کو پندت ابھی ہمارا کوئی پندت بائی نظر نہیں آ رہا ہے جتنے بھی ہیں مسلم لوگ ہی کام کر رہے ہیں ایک تو ان کو روزگار مر رہا ہے یہاں پہ دوسرا ہمیں خوشی ہے کہ مندر بننا چاہئے مندر مسجد گردوارہ یہ چیزیں مذہبی چیزیں ہیں یہ سب کے لئے اچھی ہیں تو ہم نے بڑے ویلکم کیا ہم نے تو یہاں ستر سال پرانی روایت کو ایک بار پھر جگایا لیا میں موجود ہوں اس وقت ٹٹھوال لائن آف کنٹرول پر واقع جہاں پہ ایک درمشالہ ہوا کرتا تھا 1947 سے پہلے اور 1948 قبائلیوں کے حملے میں یہ درمشالہ تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد ستر سال بعد پھر چند روز قبل یہاں پہ اس کا دوبارہ سے ارتطاق کیا گیا وقت بورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشنہ اندرابی چند روز قبل یہاں پہ آئی تھی اور اس جو ہے اگر بات کی جائے سنٹر کا اس درمشالے کا یہاں پہ ارتطاق ہوا ٹٹھوال کے علاقے میں یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں واقع اٹھ مقام سے کچھ پچاس کلومیٹر پچھے واقع ہے ایک سوچی کلومیٹر یہاں سے بنتا ہے تو یہ ہمارے پندک بھائیوں کی ایک متبرک جگہ ہے جہاں پہ کچھ سال پہلے ایک یونسٹی ہوا کرتی تھی اور ماتا شاردہ دیوی کا مندر بھی وہاں موجود ہے تو کچھ پارٹیشن سے پہلے 47 سے پہلے کیونکہ ایک انقلاب آیا اس کے بعد پارٹیشن ہو گی تو جاتریوں کا آنا جانا وہاں باندھ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ کافی سالوں کے بعد ستر سال کے بعد ہم نے اس کی شروعات کی دو تاریخ کو ہمارے پندک جی آئے اور ہمارے میڈم آئی آسیہ اندرابی جی تو انہوں نے اس کا سنگے بنیاد جہاں پہ رکھا تو ہم نے اس زمین کی دیمارکیشن کی تو ہم یہاں مندر بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو یاتری ہیں پندک جو ہے ہمارے بھائی وہ آئیں یہاں رکھیں اس مندر میں اس مندر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو مندر بنے گا یاتری جو آئیں گے یہاں رکھیں گے اور ہم دوسری حکومت سے پاکستان والی حکومت سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ راستہ کھولا جائے اور ہمارے یاتری یہاں رکھیں یہاں سے پھر اس مندر تک جا کے یاترہ کریں گے تاکہ ان کی جو مذہب کا جو اس طرح کا طریقہ ہے وہ برقرار رہے تو یہ پرانی روایت کو ہم دوبارہ جھگانا چاہتے ہیں تو ہمارا اس میں اچھا کنٹریبیشن ہے نشاء اللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مندر بننا چاہیے ہم جیسے ہمارے اندرستان میں ہندیو سکھ مسلم عیسائی جو ایک پیار ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وچرمز میں اس وقت کام جو ہے وہ شدومت سے جاری ہے ٹیٹوال کے اس علاقے کے اندر جو بالکل زیرو لائن آف کنٹرول پر واقع ہے اور یہاں پہ جو مسلمان لوگ ہیں وہی جو ہے اس کی کٹ وہ کر رہے ہیں اور اس کو دوبارہ جو ہے تعمیر کر رہے ہیں ہم نے بات کی کہ یہ لوگوں سے ان کا یہی ماہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے یہ یہاں کی علاقے کی ڈیولومنٹ کے اگر بات کی جائے یہاں کی ایکنومک کی بات کی جائے تو یہاں سے جو ہے کافی کچھ ابر کر آئے گا ہم کرنا اور اسپیشلی ٹیٹوال والوں کے لیے اس پہ کافی ڈیولومنٹ ہوگی یاتری آئیں گے یہاں رکیں گے ہماری ترقی ہوگی ہمارے آٹلوں میں رہیں گے ہمارے گوڑے استعمال ہوں گے ہماری گاڑیاں استعمال ہوں گی ہماری دکانیں استعمال ہوں گی ہمارے گیسٹ ہاؤس استعمال ہوں گے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ ترقی ہونے والی ہے تو یہ کوشش ہے کہ ہم مارد سے پہلے پہلے اس کو تیار کریں گے تاکہ ہمارے یہاں پہ ایک اچھا انیوگریشن ہو جائے مندر بان جائے اور ہمارے یاتری بھائی جو ہیں اور یاترہ کریں یہاں پہ یہاں تھا ایک مندر تھا اور ایک ہماری ایک سے پہلے ایک گردوارہ ایک مندر اور ایک درمشالہ تینوں چیزیں درمشالہ رہنے کی جگہ تھی اور ہمارے سردار بھائیوں کی وہاں جگہ ہے تو وہ گردوارہ بنائیں گے یہاں پہ مندر بنے گا وہ اپنے پوڑا پارٹ کریں گے یہاں مندر بنے گا اور ایک درمشالہ بنے گا یہاں ایک سنٹر بنے گا جیسے ہمارے اوپر سے یہ سنا گیا ہے کہ جو شاردہ جو تھی وہ ایک یونورسٹری تھی پرانے زمانے میں سو سال پچاس سال پہلے وہ ایک یونورسٹری ہوا کرتی تھی تو دوبارہ وہ یونورسٹری وہاں بھی بنے گی اور یہاں بھی بنے گی اور اس طاقے میں ترقی ہو گئی کہ یہاں آپ کو پندت ابھی ہمارا کوئی پندت بائی نظر نہیں آ رہا ہے جتنے بھی ہیں مسلم لوگ ہی کام کر رہے ہیں ایک تو ان کو روزگار مر رہا ہے یہاں پہ دوسرا ہمیں خوشی ہے کہ مندر بننا چاہئے مندر مسجد گردوارہ یہ چیزیں مذہبی چیزیں ہیں یہ سب کے لئے اچھی ہیں تو ہم نے بڑے ویلکم کیا ہم نے تو یہاں پہ علوا بھی بانٹا اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں مندر بننا چاہئے کیونکہ یہ ہماری ترقی کے رستہ ہے تو مذہب آپ اپنی جگہ ہے ہم ہر مذہب کی قدر کرتے ہیں